ایم ایف معاہدے کے بعد ڈیفولٹ کا بیانیاں دم توڑ گیا گلمہ نگران حکومت بن جائے گی وزیراعظم شہباز وریف کا تقریب سے خطاب لاہور اور شیف پورا میں تین سنتی زونز کا افتتہ کر دیا وزیراعظم کی پاکستان اور آزربائی جان میں گیس خریدنے کے معاہدے کی تقریب میں بھی شرکت کہا بجلے کی قیمت میں اضافہ مجبوری میں کیا نگران حکومت غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے نگران وزیراعظم کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی راہ نماز شریر رحمان نواز سے کر دیا کہتی ہے گزشتہ روز فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزیراعظم کا تاج پہنایا گیا فیصلہ کریم کنڈی نے کہا اس آگڈار کا نام پیپلز پارٹی کے سامنے نہیں آیا نگران وزیراعظم کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی وزیراعظم شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے تین رکھنی کمیٹی بنا دی نگران سیٹ اپ میں غیر متنازل لوگ آئیں گے آئندہ ہم انتخابات میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف وکیل عبدالرزاق کے قتل کیس کی سامات ہوئی سپریم کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کو نو آگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا ملوچستان حکومت کے وکیل نے استعداہ کی کم از کم چیئمن پی ٹی آئی کو کہیں وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں جس سے سیاہیہ آفریدی نے ریمارکس دیئے فیلحال اس نوعیت کا کوئی حکم جانے نہیں کریں گے آئی جی بلوچستان نے وکیل قتل کیس کی تحقیقاتی رپورٹ حدالت میں جمع کرا دی سائفر کے معاملے پر ایف آئی اے میں تفتیش شاہ محمود کوریشی اور عصد عمر پیش چیئمن پی ٹی آئی سائفر تحقیقات میں کل پیش ہوں گے شاہ محمود کوریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کے دو اجلاس بلائے گئے دونوں اجلاسوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا محمود نکر میں ڈھولا کے مقام پر دریائے ستلچ کا بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا پانی سے سینکروں ایک اڑک پر فصلیں اور مکانات زیر آب آگئے لوگوں کو سیلابی پانی کے ناکاسی کے لیے رسکی وان وان ٹوٹو کا آپریشن جاری پنجاب کے دریائوں میں بھی پانی کے سطح میں اضافہ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق جہلوم اور چناپ میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے ملک پر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری گراجری میں مختلف علاقوں میں بارش حیدراباد میں وقفے وقفے سے بارش لاہور اکارا گجراوالا ساہیوال دیرہ غازی خان میں بارش نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے سواد میں مصلہ دار بارش کے بعد ندین آلو میں تخیانی لینڈ سلائڈنگ کے بعد رابطہ سڑکے بند مدین میں مکان کی اچھت کرنے سے دو خواتین جامعہ پاکستان ازادی ازار رائے کی درجہ بندی میں سات درجے اوپر آیا موجودہ حکومت میں صحافیوں کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے کہا میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انچورنس فارم کا آن لائن افتتاح کر دیا کہا وزیراعظم شہباز فریب ساتھ اگست کو صحافیوں کے لیے ہیلتھ کارٹ کا اجرا کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور منشیات سکینل پر قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا اجلاس قائمہ کمیٹی کی وائس ٹانسلر کی ادم پیشی پر وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت جرمن ایچی سی کہتے ہیں کہ وی سی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کسی کے نہیں سنتے ادھر آر پیو بہاولپور نے تحتقاط کے لیے پانچ اکنی ٹیم بنا دی نوٹیفکیشن جاری موسیقی